بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس وقت خبر ہے کہ پاکستان کو اس وقت دو محاضوں پر کڑی جنگ کا سامنا ہے ایک جانب دہشت گردی دوبارہ سار اٹھا چکی ہے دوسری جانب پولیٹکس کے اندر موسم جو ہے وہ انتہائی گرم ہے اور کسی بھی طریقے سے پنجاب کے اندر کے پی کے اندر یا وفاق کے اندر امپورٹڈ حکومت الیکشنز کروانے کو تیار نہیں ہے ان کو انتظار تھا کہ نواز شریف کسی طرح سے واپس آئیں ہم اپنی پارٹی کو اسٹیبلش کریں مہنگائی کی جو بدترین لہر ہے اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کریں پھر اس کے بعد نواز شریف جو ہے وہ ایک کمپین کے ذریعے سے نون لیگ کی کچھ سیٹیں بنائیں اور پھر پنجاب اور کے پی کے اور پورے ملک کے اندر الیکشن ہو لیکن اب نواز شریف کی واپسی کا معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے پنجاب میں الیکشن کرانے پڑ گئے تو نون لیگ کو قائد کے بغیر اترنا پڑے گا مریم نواز کو پارٹی کی تنظیم نو اور کارکنوں کو متحرک کرنے میں دشواری کا سامنا ہے کیونکہ میٹنگ کے اندر جو سب سے اہم سوال ارکان اٹھاتے ہیں کہ مہنگائی کی بدترین لہر میں وہ اپنے انتخابی حلقوں میں کیسے جائیں ظاہری بات ہے اگر جائیں گے تو جوتے پڑیں گے یہی وجہ ہے کہ اس وقت نواز شریف کی واپسی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ چکا ہے اس حوالے سے کیا آپ ڈیٹس ہیں اس پر میں آج کی ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا ناظرین اکرام پچھلے ایک ڈیڑھ برس سے نواز شریف کی لندن سے واپسی سے متعلق نص درجن کے قریب پروگرام بن چکے ہیں تہم اب تک کسی ایک پروگرام پر بھی عمل درامت نہیں ہو سکا اس سلسلے میں تازہ بیان نواز شریف کی سابزادی اور پارٹی کی سینئر نائب صدر اور چیف اورگنائزر مریم نواز کی جانب سے آیا قریباً ڈیڑھ ہفتہ قبل انہوں نے کارکنوں کے اجتماع سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف جلد پاکستان آئیں گے اگرچہ انہوں نے واپسی کی کوئی تاریخ نہیں دی تاہم نون لیگ کے ذرائع مارچ کے مہینے میں سابق وزیراعظم کی واپسی کا اشارہ دے رہے تھے تازہ معلومات کے مطابق اگلے ڈیڑھ دو ماہ کے دوران نواز شریف کی واپسی کا دور دور تک امکان نہیں ہے لندن اور پاکستان میں موجود نون لیگی ذرائع نے تصدیق کیا ہے کہ پہلے یہ پروگرام ترتیب پا چکا تھا کہ اگر پنجاب میں الیکشن نوے روز کے اندر کرانے پڑ جاتے ہیں تو اس سے قبل نواز شریف پاکستان آ جائیں گے تاکہ پارٹی کے سب سے مضبوط کلے میں جیت کا امکان روشن کر سکے تاہم اب یہ فیصلہ ملتوی کر دیا گیا ہے یوں قومی اسمبلی کے انتخابات سے قبل اگر پنجاب میں الیکشن کا مرحلہ آ جاتا ہے تو نون لیگ کو اپنے قائد کے بغیر میدان میں اترنا پڑے گا لہٰذا اب سارا بوجھ مریم نواز کے کاندوں پر ہے اس لیے نون لیگ کی کوشش ہے کہ تحلیل شدہ اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ میں توسیح کی جائے اور ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن کروائے جائیں کیونکہ پارٹی میں اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حالات چاہے کیسے بھی ہوں ملک میں عام انتخابات سے قبل نواز شریف ہر صورت واپس آئیں گے ذرائع کے مطابق نواز شریف کی واپسی کا تازہ پروگرام کھٹائی میں پڑھنے کی وجہ وہی ہے جو اس سے قبل بنتی رہی ہے نون لیگی قیادت کو امید تھی کہ تاہیات نا اہلی سے متعلق سپریم کورٹ میں دائر متفرق درخواستوں کی سماعت جلد شروع ہو جائے گی جس میں فیصلہ کیا جانا ہے کہ نا اہلی تاہیات ہونی چاہیے یا اس کی مدت پانچ برس تک کر دی جائے اگر نا اہلی کی مدت محض پانچ برس تک محدود کرنے کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے پہلے بینیفیشری نواز شریف ہوں گے کیونکہ وہ یہ مدت گزار چکے ہیں تاہیات نا اہلی ختم کرانے کے حوالے سے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پاکستان بھی فریق ہے وقلا کی تنظیم نے دسمبر دوہزار اکیس میں ارکان اسمبلی کی تاہیات نا اہلی کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے اس وقت کے صدر احسن بھون کی جانب سے دائر درخواست میں صدا کی گئی تھی کہ آرٹیکل باسٹ ون ایف کے تحت تاہیات نا اہلی ختم کی جانی چاہیے اور یہ کہ اس نا اہلی کا اطلاق انتخابی تنازع کی صورت میں ہونا چاہیے تاہم یہ درخواست جس سے نون لیگی قیادت کی خاصی توقعات وابستہ ہیں تاہال سپریم کورٹ میں زیرے التوا ہے بلکہ گزشتہ برس سپریم کورٹ کے ریجسٹرار آفیس نے متعدد اطرازات اٹھاتے ہوئے اس آئینی درخواست کو واپس کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ معاملہ پہلے ہی سپریم کورٹ کے بڑے بینچ کے پانچ جج تیہ کر چکے ہیں دوسری جانب پارٹی کی تنظیم نو کا ٹاسک لے کر لندن سے پاکستان پہنچنے والی مریم نواز کو مشکلات کا سامنا ہے لاہور میں موجود پارٹی کے ایک اہم عددار نے بتایا کہ چند روز پہلے مریم نواز نے اپنی پارٹی کے متعدد سابق ارکان سبائی اسمبلی سے ملاقات کی جن کا تعلق لاہور سے ہے ان میں سے کئی ارکان کا پارٹی کی چیف اورگنائزر سے شکوا تھا کہ ہم کس مو سے اپنے انتخابی حلقوں میں جائیں عام آدمی تو اپنی جگہ مہنگائی کے توفان نے پارٹی کے ووٹر اور سپورٹرز کو ہی بددل کر دیا ہے جو لوگ پہلے عمران خان کی حکومت کو کسی حد تک برا بھلا کہتے تھے اب نون لی کی موجودہ حکومت کو وہ انتہائی برا بھلا کہہ رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں اس میٹنگ کی تفصیلات سے آگاہ ذرائقہ کہنا ہے کہ مریم نواز کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا تاہم انہوں نے اتنا ضرور کہا کہ وفاقی حکومت عوام کو ریلیف دلانے کے مختلف آپشنز پر کام کر رہی ہے جلد اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے ساتھ ہی انہوں نے پارٹی ارکان کو دلاسہ دلایا کہ جلد نواز شریف خود ان سے رابطہ کر کے مستقبل کا لائے عمل دیں گے ذرائقہ مطابق پارٹی کنونشنز کے علاوہ مریم نواز نے پنجاب سے تعلق رکھنے والے تمام سابق ارکان صوبائی اسمبلی اور موجودہ ارکان قومی اسمبلی سے تفصیلی میٹنگز کا پروگرام ترتیب دے رکھا ہے تاکہ انتخابی میدان میں اتارنے سے پہلے انہیں متحرک کیا جا سکے نواز شریف سے ویڈیو لنک کے ذریعے ان ارکان کا رابطہ کرانا بھی اسٹیٹیجی کا حصہ ہے اسی طرح پارٹی کے ناراض مقامی عدداران اور سرگرم کارکنوں سے بھی مریم نواز ملاقاتیں کریں گے لیکن اس ساری مہم جوئی کے سلسلے میں انہیں ابتدا سے ہی اس سوال کا سامنا ہے کہ مہنگائی کے سطح عوام سے ووٹوں کا مطالبہ کیسے کیا جا سکتا ہے اس صورتحال میں پارٹی کی تنظیم نو اور کارکنوں کو متحرک کرنا مریم نواز کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے نون لیگ کے اپنے ذرائع بھی اطراف کرتے ہیں کہ اگر نواز شریف کی غیر موجودگی میں پارٹی کو سب سے بڑے صوبے میں الیکشن لڑنے کا مرحلہ درپیش آتا ہے تو یہ مریم نواز کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہوگا اور ان کی کامیابی کے کوئی چانسز نہیں ہیں کیونکہ پی ٹی آئی مکمل طور پر پنجاب کو اپنے دامن میں لے چکی ہے پنجاب کے اندر پی ٹی آئی اس وقت مضبوط ترین کینڈیڈیٹ ہے پہنگائی کے بوجھ تلے عوام اور سپورٹرز کو پارٹی کی طرف راغب کرنے میں اگر مریم نواز کامیاب ہوں گی اس کے نتیجے میں نون لیگ میں وہ کسی ہاتھ تک کچھ سیٹیں جیت جاتی ہیں تو پھر پارٹی پر ان کی گریفت مضبوط ہو سکتی ہے اور ان کو نیا عوضہ دینے کے مخالف جو پارٹی انکلز کے اترازات ہیں وہ بھی دم توڑ جائیں گے تاہم اگر انہیں پارٹی کی تنظیم نو میں ناکامی ہوتی ہے جس کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور وہ اپنی پارٹی کنونشنز اور جلسے جلوسوں کو نون لیگ کی جیت میں تبدیل نہیں کر پاتی تو ان کے سیاسی مستقبل کو شدید دھجکہ لگے گا اور پارٹی کے انکلز کا موقف درست قرار پائے گا لہٰذا پارٹی کے بری طرح متاثر ہونے والے ووٹ بینک کی بحالی مریم نواز کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اب آنے والے دن باپ بیٹی دونوں کے لیے یعنی مریم نواز اور نواز شریف دونوں کے لیے بڑے چیلنجنگ ہیں کیونکہ نواز شریف کا آنا جو ہے وہ اس اس وقت میں بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہے اور نون لکھ کے اپنے ذرائع اس کی تردید کر رہے ہیں جبکہ مریم نواز اگر پنجاب کے الیکشنز میں اترتی ہیں اور اگر وہ کامیاب نہیں ہو پاتی تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ پارٹی کی چیئرمین کی حیثیت سے اس پارٹی کو مزید آگے لے کر چل سکیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا